تو قریب ہفتہ پر پہلے گوالیر میں ایک سنسنی خیز کڈنیپنگ ہوئی تھی اور گلہ کاروباری کو کچھ کڈنیپرز اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اس کاروباری کے گھر والوں نے کڈنیپرز کو بتایا اور مطابق اپنے بتائے مطابق فیروتی کی رکم بھی ان تک پہنچا دی گئی باوجود اس کے اس کاروباری کا آتا پتہ نہیں چل پا رہا تھا لیکن انکاؤنٹر کے بعد پکڑے گئے بدماشوں نے پوچھتاچ میں اس کڈنیپنگ کے راز کو فاش کر دیا یہ تصویر شریرام دھاکڑ کی ہے شیوپر کے رہنے والے گلہ کاروباری شریرام کا بیتی ستائیس مائی کو اپہرن ہوا تھا کسی کام سے گوالیر کے مہنہ علاقے آج شریرام کو بدماش اگوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر اپہرن کرتاؤں نے شریرام کے بدلے ان کے گھر والوں سے پورے پانچ لاکھ روپے کی فروتی مائی تھی ان بدماشوں نے جب پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے یہ سویکار کیا کہ ستہ اس پانچ کو جو شریرام دھاکڑ کی کڈنیپنگ کی گئی تھی وہ ان کے دوارہ گھٹنا کاریت کی گئی تھی کڈنیپرز نے خود کو مہروب بنجارا گیروہ کا صدر سے بتایا تھا اور شریرام کے گھر والوں کو فون کر کہا گیا کہ فروتی ملنے کے چھ گھنٹے کے بعد شریرام کو ریہا کر دیا جائے گا بعد میں کڈنیپرز نے پانچ لاکھ کی جگہ دو لاکھ میں سودا تی کر دیا شریرام کے بھائی راجیش نے کڈنیپرز کی بتائی جگہ پر پیسے بھی پہنچا دی لیکن شریرام گھر نہیں لوگا پیسے پہنچا دیا تھا ان کا پیسے ایسے پروتی دینا پہنچ لاکھ روپے میں نے یہ دوں گا بیوستہ کر رہا ہوں پولیس ابھی شریرام کی تلاس میں جھوٹی ہوئی تھی چمبل رینج کے آئی جی نے بھی کڈنیپرز پر پچیس ہزار روپے کا انام گھوشت کر دیا تھا کہ اس پیچ بدوار کی رات گوالیر پولیس نے ایک انکاؤنٹر کے بعد جن تین بدماشوں کو اپنی گرفت میں لیا انہوں نے پوچھتاچ کے بعد شریرام دھاکل کی ڈنیپنگ کیس کا ہر سچ اگل دیا درسل اگوا کرنے والے دین اپاہرنڈ کرتاؤں نے شریرام کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی کیونکہ اپاہرنڈ کرتاؤں میں سے ایک کو شریرام نے پہچان لیا تھا لیکن ہتیا کرنے کے بعد یہ کڈنیپرز نے شریرام کے گھر والوں سے بیروتی کی مانگ کی اور دو لاکھ روپے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے حالانکہ اپکیڈ نیپرز پولیس کی گرفت میں ہیں اور پولیس نے پیروتی میں وصولے گئے پیسو کا کچھ سب ہی ان سے برامت کر دیا ہے اور بدماشوں کی نصادے سے شریرام دھاکل جی کی ڈیٹ باڈی بھی ریکار کی جا کے پی ایم کے لیے بھیجی جا چکے جو اپرات کی موٹر سائیکل تھی وہ بھی برامت کی جا چکے اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ آسی برامت کی جا چکے شریرام دھاکل کو اگوا کرنے کے بعد اس کی ہتیا کرنے والے تین بدماش اب پولیس نے بھلے ہی گرفتار کر لیے ہو لیکن اس پورے معاملے کو جس طرح سے پولیس نے ہینڈل کیا اس سے اب پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں بڑھ دی اس نے ڈکیتوں نے ایک جگہ پیسے رکھوا ہے اس کے آس پاس ہی پوری پولیس وہاں کا دیمان اور ٹی آئی اور پوری پولیس آس پاس ملی اور اس کے باوجود بھی ان کو کس طرح سے کیا سنرچھنڈ ملا ہو گیا ہے بڑے درباگی کی بات ہے کہ کوئی بالکل چنتت ہی نہیں ہے پولیس نے سبھی انگلوں پر کام کیا اور یہ پولیس کی سترکتہ کا ہی نجیتا ہے کہ یہ بدماش عتی سگر پکڑا گئے ہیں پولیس نے لگاتار اپنی اور سے سروچ پرات ملتا کے ادھر پر کاروائی کی گیڈ نائپنگ اور ہتیا کانڈ کی سواردات میں شامل فلال ایک آروپی ابھی پولیس کی گرب سے باہر ہے جسے بھی شکنجے میں لینے کی کوشش چل رہی ہے لیکن اس پورے خلاصے کے بعد بڑا سبما شریرام کے گھر والوں کو لگا اس خلاصے کے ساتھ ہی شریرام کے زندہ گھر لوٹنے کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی سوشیل کوشک سی میڈیا گوالیر سوشیل KWT